بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم عثمان بزدار کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں جناب نے فیصلہ کیا کہ نمبرداری نظام کو بحال کر کے اسے موثر بنایا جائے گا اس زمن میں نمبرداروں کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ مندرجہ زیل ہے اپنے اپنے موزہ یا گاؤں سے ریونیوں کی وصول میں مدد کلیکٹر کے احکامات کی تمیل پولیس کو مطلوب ملزمان کے حوالگی میں مدد شناتی کارڈ کے فارم کی تصدیق نہری پانی کی چوری کی فوری اطلاع کرنا کسانوں کو کاشت کاری کے جدید طریقوں سے روشناس کروانا سکولوں اور سرکاری امارات کو نقصان پنچانے والوں کی رپورٹ کرنا واضح رہے کہ یہ تمام کام پہلے سے ہی نمبرداروں کے پاس ہوا کرتے تھے جو وہ پچھلی ڈیڑھ صدی سے کرتے آ رہے تھے محترم عثمان بزدار کے خیال میں پچھلے سال نمبرداری کا نظام کا خاتمہ اور آج اس کی بحالی کے فیصلے کے پیچھے کیا حکمت پنہا ہو سکتی ہے یہ اقل انسانی سمجھنے سے کاثر ہے اگر آپ نمبرداروں کو دیکھیں تو ان میں سے ستر فیصے سے زائد ایسے لوگ ہیں جنہیں پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ سرکاری سکولوں کا معاینہ کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ خود کبھی پریمری سے آگے پڑے نہیں ہوتے جدید کاشت کاری کے طریقے سے اگر وہ واقف ہوتے تو پہلے خود ان پر عمل نہ کر لیتے اسمان بزدار شاید وین سے آ رہی ہیں جن کے پاس اپنی کوئی پالیسی کوئی سٹریٹیجی نہیں انہیں بیورکریسی جیس طرف ڈالتی ہے اس طرف ہی چل دیتے ہیں سبائی بزراء کے پاس بھی یا تو وین نہیں یا پھر وہ اسمان بزدار کے تعلقات سے ڈرتے ہیں اس لیے انہیں مشورہ دینے سے گریز کرتے ہیں قصہ مختصر یہ کہ جسے توڑو وہی لال ہے ایک اور خبر کے مطابق پنجاب میں فلور ملز کا کوٹا بڑھانے میں تاخیر کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں اضافے سے آٹے کا ریٹ بڑھنے کے ساتھ نیاب ہو گیا ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہونے کی وجہ سے شہر میں آٹے کا بہران پیدا ہوا جبکہ محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز کا کوٹا بڑھانے میں تاخیری حرب عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن گئے عالی حکام نے ڈیویجنل ڈپٹی ڈریکٹر کی پندرہ دسمبر کو فلور ملز کوٹا بڑھانے کی تجویز کو نظر انداز کر دیا تفصیل کے مطابق پنجاب میں آٹے کی قیمت اٹھائیسو رپے فی چالیس کلو گرام تک پہنچ گئی محکمہ خوراک کے ایک افیسر نے بتایا کہ محکمہ خوراک کو اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا کہ آٹے کا بہران اور قیمتیں بڑھ سکتی ہیں مگر قبل از وقت اقدامات نہ لینے کی وجہ سے آٹے کا بہران اور قیمت میں اضافہ ہو گیا تمام ڈویجنل افسران کی طرف سے پندرہ دسمبر کو آگاہ کیا گیا تھا کہ فلور ملز کا کوٹا بڑھایا جائے گا مگر عالی حکام ٹس سے مس نہ ہوئے ذرائع نے مزید بتایا کہ گیارہ جنوری کو بڑھائے جانے والے نئے کوٹے کے مطابق لاہور میں مجودہ فلور ملز کا کوٹا پچاس بوری فی باڈی کر دی گئی ہے جبکہ دیگر ڈویجن میں پچیس بوری سے بڑھا کر تیس بوری فی باڈی کر دی گئی ہیں مزید معلوم ہوا کہ پنجاب کے باس اس وقت اضافی گندم موجود ہے مگر وفاقی حکومت نے ستی اقدامات کے تحت گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے باوجود آٹے کے بہران اور قیمت کو کنٹرول کرنا مشکل نظر آتا ہے آٹے کا ریٹ مارچ میں کنٹرول کر لیا جائے گا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں پرڈیوسر صاحب ذرا عمران خان صاحب کی وہ فوٹے چلائیے گا جس میں وہ الیکٹ ہونے سے پہلے صاحب کا حکمرانوں کو رگڑا دے رہے ہیں ہندوستان میں بجلی بھی سستی پاکستان سے گیس بھی سستی یہاں انہوں نے ٹیکس لگا لگا کے بجلی بھی مہنگی گیس بھی مہنگی تو میری فیٹری میں جو بھی میں چیزیں نکالوں گا وہ کیسے مقابلہ کریں گے ہندوستان کا یہ یاد رکھیں جب حکمران کرپشن کرتا ہے وہ آپ کو پرٹیکس لگاتا ہے اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں جی دیکھ لیا آپ نے محترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک صرف چار سو خاندان اس ملک کی سیاست پر راج کرتے آئے ہیں ان خاندانوں کو مزید تقسیم کر دیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار بنتی ہے آج تک یہی بے رحم الیٹ کلاس اقتدار کے عوانوں میں بیٹھ کر سسکتے بلکتے غریب عوام کو خوشحال بنانے انہیں تین وقت کی روٹی دینے سڑکیں گلیاں تعلیم اور ساپ پانی فرام کرنے کے نعرے لگاتی آئی ہے پاکستان میں بدترین فوجی عامریت ہو یا جمہوریت حکومت مسلم لیگ کی ہو یا پپلز پارٹی کی تحریک انصاف کی ہو یا پھر کاف لیگ کی اسمبلیوں تک نوے فیصد انہی ایک ہزار خاندانوں کے جگیردار زمیندار سنتکار اور قبائلی سردار پہنچتے ہیں اس وقت بیشتر سیاسی جماعتیں محض نام کی جمہوری جماعتیں ہیں ان نام نہاد جمہوری سیاسی جماعتوں کے تمام طرف ایسلے صرف چاند لیڈر عامرانہ انداز میں کر رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں کی جمہوریت کی اوقات صرف اتنی ہے کہ ایک طرف اشروں سے چلے آ رہے ہیں یہ خاندانی لیڈر ہے دوسری طرف ان کی پیروی کرنے والے غلام پچاس کی دہائی سے لے کر آج تک تقریبا ان ایک ہزار خاندانوں کا مرکزی مقصد اپنی ذاتی مفادات اپنے رشتے داروں اپنے خاندانوں یا پھر زیادہ سے زیادہ اپنے قبیلے یا برادری کے مفادات کا تحفظ رہا ہے ایک پلڑے میں پاکستان کے نوے فیصد قنون سازوں ایم پیس اور ایم اینس کی ذاتی لینڈ کروزرز محل نمام بنگلوں زمینوں اور جائے دادوں کو رکھئے دوسرے پلڑے میں پاکستان کے دو سو ملین سے زائد عوام کو ملنے والی سہولیات کو رکھیں آپ کو فرق سے پتا چال جائے گا کہ قوم یا عوام کے مفاد میں انہوں نے کس قدر جانفشانی سے کام کیا ہے صداقہ قہد پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے محترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ حکمرانی کا مطلب سادہ اور آسان الفاظ میں یہ ہے کہ بہتر قنون سازی قنون پر عمل درامت قنون کا مسلسل جائزہ اور اس میں بہتری لاتے رہنا ہم اپنے پرگرام کے ذریعے بار بار کہہ چکے ہیں کہ آٹے کا سرکاری نرخ تیہ کرنا ایک طرح سے قنون سازی ہے لیکن پھر اس پر عمل درامت نہ کرنا حکمرانوں کی نکامی ہے تیسرا پوائنٹ یعنی مسلسل جائزہ اور بہتری تو بھول ہی جائے جس طرح خراب نیت رکھنے والا جینئس کبھی اچھے نتائج نہیں دے سکتا اس طرح عوست ذہنیت بھی کبھی غیر ممولی نتائج نہیں دے سکتی عثمان بزدار سمیت تحریک انصاف کے ستر فیصد وزراء عوست ذہنیت کے حامل اور رویتی سیاستدان ہیں اکیلہ عمران خان ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا خان صاحب دورے کرنے والی پھرتیاں اب نہیں چلیں گے ٹھوس کام کریں داد وصول کریں ورنہ مشاہدے کی بات ہے آپ کی جماعت بھی قصہ پارینہ بن جائے گی مدرم ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کیجئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نگے بات